نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل اپ ٹو ڈیٹ سوچنا میں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمڈنیل میں دیکھا ہوگا کہ آج ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے ایل پی کارڈ جو ڈی وی اور میڈیکل ہے وہ کب ختم ہوگا اور اس کے بعد پیکنیشین کا جو ڈی وی اور میڈیکل ہے وہ کب سے شروع ہوگا تو دوستو ہنڈیٹ پرسنٹ اوتھنٹیک نیوز آپ کو میں دینے والا ہوں اس کا پروف بھی میرے پاس ہے تو دھیان سے دیکھئے اور اس ویڈیو میں بنے رہیے میرے ساتھ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو میرا ایڈمٹ کارڈ ہے اس میں آپ کا کچھ ڈیٹا ہے جس کو میں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ جو ایڈمٹ کارڈ ہے میرا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ڈی وی ہے وہ 21 تاریخ کو ہوا ہے اور میڈیکل میرا 24 کو ختم ہو چکا ہے اس کے ریگارڈنگ میں ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے اور ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دوں گا جس میں کی میں نے اپنے ڈی وی کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اس کے بعد میرے میڈیکل کا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمٹ کارڈ ہے میرا اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں بلوگ ڈی ویڈیٹ کے ریکارڈنگ تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوگ ڈی ویڈیٹ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بلوگ ڈی ویڈیٹ کیا ہوتی ہے تو بلوگ ڈی ویڈیٹ وہ ہے اگر کوئی کینڈیٹ اپنے شیڈیول ٹائم پر وہاں پر نہیں پہنچ پاتا ہے سیڈیول ڈیٹ پر وہ اگر اپنے ڈی وی کے لیے نہیں پہنچ پاتا ہے تو وہ اس ڈیٹ پر آ سکتا ہے جو کی ہماری 18 اور 19 اور جولائی ہے ٹھیک ہے تو کوئی کینڈیڈیٹ اگر نہیں آ پتا ہے سیڈیول ڈیٹ پر تو 18 اور 19 جولائی کو وہ آ سکتا ہے اپنے ڈی وی اور میڈیکل کنڈکٹ کروانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس کو کوئی جنوین ریزن بتانا ہوگا کچھ جنوین ریزن ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اس کی اچھا نہیں ہوئی اور وہ نہیں آیا تو ایسا نہیں چلے گا کچھ اگر اس کا کارن ہے ضروری کوئی پروبلم تھی اس کی تو وہ اس ڈیٹ پر آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگئے بلوگ ڈی وی ڈیٹ کی بات تو دوستو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ڈی وی سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے وہ ہوا تھا 20 جون یعنی 20 جون کو ہمارا ڈی وی سٹارٹ ہوا ہے اور بلوگ ڈیٹ ہماری کونسی اٹھارہ اور انیس یعنی 17 جولائی تک ہمارا ڈی وی چلے گا ٹھیک ہے ایل پی کنڈیڈیٹس کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ایل پی کنڈیڈیٹس کا ہی ڈی وی شروع ہوا ہے ایسا میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو 20 جون سے لے کے 17 جولائی تک ہمارا ڈی وی چل رہا ہے میڈیکل چل رہا ہے کنڈیڈیٹس کا ایل پی کنڈیڈیٹس کا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کی 17 تاریک تک ایل پی کنڈیڈیٹس کا سارا جو ڈی وی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمیں ٹوٹل کتنے ڈیز مل رہے ہیں اس تاریکوں کے بیچ میں ٹھیک ہے ایک تو 20 جون ہماری ڈیٹ ہے اور ایک جون ہے ہماری 17 جولائی ٹھیک ہے تو لگ بگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ٹونٹی ایٹ ڈیز ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں جہاں پہ ہمارا ڈی وی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹونٹی ایٹ ڈیز ہمارے پاس ایویلیبل ہے اس کے علاوہ اگر ہم چھٹیاں اس میں سے نکال دیتے ہیں لیٹسے اس میں ہم نے پانچ چھٹیاں نکال دی ٹھیک ہے بیچ میں اگر پانچ چھٹیاں آتی ہے ہماری تو ان کو ہم نکال دیتے ہیں اور پانچ کو نکالنے کے بعد ہمارے پاس بسنے ٹونٹی تھری ڈیز ٹھیک ہے تو ٹونٹی تھری ڈیز جو ہے آپ کا دی وی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دن میں ہاں پہ دو شفٹ لی جارہی ہے ڈی وی کے لیے ٹھیک ہے ایک دن میں دو شفٹ ہو رہی ہے اور ایک شفٹ کے اندر سکسٹی سٹوڈنٹس کو بلایا جارہا ہے ایک شفٹ میں سکسٹی سٹوڈنٹس تو ہم سکسٹی انٹو ٹو کریں گے ون ٹونٹی سٹوڈنٹس ٹھیک ہے ون ٹونٹی سٹوڈنٹس یہاں پر ایک دن میں یہاں پہ دی وی کمپلیٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور نیکس جو ان کو میڈیکل کیلیے بھیج دیا جاتا ہے الگ الگ ہسپٹلز میں ٹھیک ہے تو ایک دن میں ایک سو بیس کا کمپلیٹ ہوا اور ہمارے پاس دن کتنے ٹوٹل ٹونٹی تھری ٹھیک ہے ٹونٹی تھری انٹو ون ٹونٹی اگر ہم کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیا جائے گا ہمارا ٹو تھو تھوزن سیون ہنڈرین سکسٹی ٹھیک ہے ٹو تھو تھوزن سیون ہنڈرین سکسٹی ستتہ ایس سو ساٹ سٹوڈنٹس ہمارے ہوتے ہیں کمپلیٹ یعنی تیس دن میں ہمارے ستتہ ایس ساٹ کر سکتے ہیں میں دیکھ کے ہی بتا رہا ہوں کوئی آپ کو غلط ڈیٹا نہیں بتا رہا ہوں جو ویکنسی ہے وہ ہے ون تھاؤزنٹ ایٹھنڈرین سکسٹی سکس یعنی اٹھارہ سو چھانسٹ اٹھارہ سو چھانسٹ ہماری ویکنسی ہے مومبئی زون سے ایل پی کینڈیڈیٹس کی ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو چھانسٹ اب آپ کو پتا ہوگا دیوی کیلئے جو کینڈیڈیٹس بلائے گئے 1.5 ٹائم دیوی کیلئے بلائے گیا ہے مومبئی زون سے اور سارے باقی زون سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں اٹھارہ سو چھانسٹ اٹھارہ سو 1.5 اگر آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیویگ گنا بلائے گیا ہے تو یہاں پہ لگ بگ ہمارے کینڈیڈیٹس آتے ہیں 2,799 یعنی 2700 ننیان میں کینڈیڈیٹ ہمارے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو لگ بگ 2800 کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں یہ جو ڈیٹا میں لے رہا ہوں یہاں پہ یہ تھوڑا سا ازیوم کر کے لے رہا ہوں اپروکس ڈیٹا ہے ایکزیکٹ نہیں آ پائے گی ٹھیک ہے اب میں نے ہاں پہ کیلکولیٹ کیا تھا کہ 23 ڈیز میں ہمارے کتنے کنڈیڈیٹ کمپلیٹ ہو رہے تھے 2760 2760 ٹھیک ہے 2760 ہمارے کنڈیڈیٹ کمپلیٹ ہو رہے تھے اور یہاں پہ ویکنسی کے اکوڈنگ ڈیڈ ڈیڈ گنا ہم نے کیا تو کتنا رہا 2700 گیا ہے تو اس سے ایک چیز آپ کو کلیر سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو اتنا کلیر ہو گیا ہوا کہ ڈیوی اس ڈیڈ سے پہلے شروع نہیں ہو رہا یعنی 19 جولائی سے پہلے تو ان کا ڈیوی نہیں شروع ہو گا کیونکہ 19 تک آپ کے ڈیوی سکتے ہیں جب ان کا ختم ہو گا تو آپ اس ہی کے بعد شروع ہو گا یعنی آپ 20 جولائی سے شروع ہو سکتا ہے تو آپ مان سکتے ہیں کہ جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ لگ بھگ آپ کے 10 جولائی تک آئے گا ٹھیک 10 جولائی تک آپ کا ایڈمیٹ کا کب ختم ہوگا ڈیوی اور آپ کے ٹیکنی سیانز کا کب شروع ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنی طرف سے اپنی observation اور اپنی research سے میں نے calculation کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس میں data ہے جو میچ ہو پا رہا ہے ٹھیک تو آئیے hope آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا آپ کو جو doubt تھا candidates کو maximum لوگوں نے مجھے یہ comment کیا تھا کہ sir ہمارا admit card ابھی تک نہیں آیا ہمارا ڈی وی کب ہوگا ٹھیک ہے تو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے آپ کا ڈی وی دیفنیٹ ہوگا تھوڑا سا ویٹ کیجئے پیشنس رکھیے اور آپ میرا ڈی وی کا experience دیکھ سکتے میرا medical experience دیکھ سکتے ویڈیو میں link provide کر دوں گا تو ملتے ہیں guys اگلے ویڈیو میں thank you so much